اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آپ دیکھ رہے ہیں افغانستان اردو یوٹیوب چینل اور میں ہوں خلام نبی مدی آج بارہ فروری دوہزار تئیس ہے اور آج دن ہے اتوار کا اس ویڈیو کے اندر افغانستان سے متعلق اہم تازہ اور بڑی خبریں ہیں وہ آپ کے سامنے رکھنے جا رہے ہیں نازم کام افغانستان کے اندر طالبان کی امارت اسلامیہ قائم ہے افغان طالبان کی حکومت کو ڈیڑھ سال ہو چکا ہے افغان طالبان کی حکومت نے افغانستان کو بدل کر دکھا دیئے ہیں افغانستان کے اندر انقلابی پروجیکٹ شروع ہیں اور ایک ایسا انقلاب طالبان کی حکومت برپا کر چکی ہے جس کا خواب ہر افغان شہری دیکھتا تھا اور جس کو ہر افغان شہری برسوں سے اپنے سینوں کے اندر سجائے ہوئے تھے چنانچہ ناظرین اکرام افغانستان کے اندر اب لوگ آزادی سے زندگی گزار رہے ہیں خوشحال ہو رہے ہیں اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ وہ خزانہ افغانستان کے اندر جو اللہ تعالی نے رکھا ہوا ہے جو اللہ کی نعمتیں ہیں انہوں کو تلاش کرنا طالبان نے شروع کر دیا ہے افغانستان کے اندر تقریباً تیس کھرب ڈالر کا خزانہ ہے بتایا جاتا ہے افغانستان میں جو مادنیات ہیں افغانستان میں جو خزانے ہیں ان خزانوں پر امریکہ کی یورپ کی روس کی رال ٹپکتی تھی تب ہی وہ یہاں پر لڑنے کے لئے آئے تب ہی انہوں نے یہاں پر آ کر جنگیں شروع کی آپ جانتے ہیں برطانوی سامراج بھی افغانستان کے اندر لڑنے آیا تھا افغانستان کو برطانوی سامراج کا قبرستان بنایا گیا انیس سو انیس میں برطانوی سامراج کو شکست سے دوچار کیا گیا اسی طرح سے پھر سوویت یونین لڑنے کے لئے آیا اسی کی دہائی میں لیکن مار کھا کر بھاگ گیا کیوں لڑنے آیا انیس سو ساٹھ پچاس میں روسیوں کو پتا چلا تھا کہ افغانستان میں اتنا بڑا خزانہ ہے کہ اگر کسی ملک کے پاس وہ خزانہ آ جاتا ہے تو وہ ملک دنیا پر ہمیشہ حکمرانی کرے گا تو وہ خزانے کی چکر میں یہاں پر آ گئے اور لیکن مار کھا کر بہادر افغان لوگوں کے سامنے بے بس ہو کر بھاگ گئے پھر امریکہ نے نائن الیون کا ڈراما رچا کر افغانستان پر حملہ کر کے افغانستان کو بیس سال تک میدان جنگ بنائے رکھا اور یہاں کے وسائل لوٹے جاتے رہے اور امریکہ کا خواب تھا کہ میں ہمیشہ افغانستان پر حکمرانی کروں گا لیکن امریکہ کے خواب بھی چکنا چور ہوئے اور طالبان کے ہاتھوں وہ ہار گئے تو افغانستان کے اندر مختلف وجوہات ہیں جس کی وجہ سے یہاں پر اٹیک ہوئے ہیں ایک تو یہ کہ افغانستان کی سرزمین یہ خالصتاً اسلامی سرزمین ہے یہاں کے لوگ بڑے جفاکش بڑے بہادر پہاڑ کی طرح یہ شجاعت کے حامل لوگ ہیں اور یہاں سے مسلمان بادشاہ کھڑے ہوئے جنہوں نے برے صغیر کے اندر اسلام کو پھیلایا اور ماضی کے اندر آپ جانتے ہیں بڑے بڑے سلاتین یہاں سے پیدا ہوئے جنہوں نے اسلام اور مسلمانوں کی خدمت کی تو ڈر ہے کہ کہیں یہی سے دوبارہ اسلام کا اروج اور اسلام کا پھیلاو پھر سے نہ شروع ہو جائے کہیں مسلمان اسی سرزمین سے کٹھے ہو کر کھڑے ہو کر دنیا پر ہاوی یا غالب نہ ہو جائیں تو یہ وجہ ہے دشمنوں کے نزدیک اس لئے وہ حملہ کرتے ہیں اور یہاں پر اسلام کو پنپنے نہیں دیتے ہیں مسلمانوں کو طاقتور ہونے نہیں دیتے ہیں اور ایک وجہ افغانستان کے اندر پائے جانے والا وہ خزانہ بھی ہے اور ایک وجہ اس کا بہترین جغرافیہ بھی ہے محل وقوع بھی ہے جس کی وجہ سے یہاں پر قبضے کیے جاتے ہیں لیکن بہرحال جو اچھی خبریں ہیں وہ یہ ہیں کہ آج افغانستان میں افغانستان کے لوگوں کی حکومت ہے آج کوئی قابض فوجے نہیں ہیں قابض کوئی سہیونی نہیں ہیں یہودی نہیں ہیں اور جو تاغوت کے آلہ کار ہیں وہ بھی نہیں ہیں بلکہ آزاد لوگ ہیں جن کی اپنی حکومت ہے اور افغانستان کے اندر اس حکومت کو عوام سپورٹ کرتی ہے اور عوام کی اس پر مکمل طور پر حمایت ہے عوام نے بیعت کر رکھی ہے اور ایک ایسا سسٹم ہے جس کے بارے میں خود افغانستان کے لوگوں کا ماننے ہے کہ یہ واقعی خالصتن اسلامی سسٹم ہے اور اس سسٹم کی بدورت افغانستان کے اندر بڑا چینج آ رہا ہے چنانچہ وہ جو چینج ہے وہ دنیا بھی دیکھ رہی ہے دنیا تسلیم بھی کر رہی ہے بھارہ ناظرین اکرام آج کی بڑی خبر یہ سامنے آ رہی ہے کہ افغانستان کے دار الحکومت کابل کے اندر افغان طالبان کو تیل کا ایک بڑا زخیرہ ملا ہے اس حوالے سے میرے سامنے یہ روپورٹ موجود ہے جو افغانستان کی جو سرکاری ٹیلی ویجن ہے اس کے اوپر نشر ہوئی ہے اس روپورٹ کے اندر یہ بتایا گیا ہے کہ آر ٹی اے جو آر ٹی اے پشتو کی روپورٹ ہے جس کے اندر بتایا گیا ہے کہ افغان طالبان کی جو وزارت پیٹولیم ہے ان کے جانب سے یہ کہا گیا ہے کہ ایک ایسا کونہ ملے ہے جو دریافت ہوئے ہے کابل کی اندر شہری علاقے میں یعنی شہری علاقے میں یہ کونہ دریافت ہوئے ہیں اور اس حوالے سے بتایا جا رہا ہے کہ افغان طالبان کی جو منسٹری ہے انہوں نے انویسٹیگیشن کے لیے جو ٹیمیں ہیں وہ تشکیل دے دی ہیں اور اس کونے کو کنٹول میں لے لیا گیا ہے اور یہاں پر مزید سرچنگ کر کے اعلان کیا جائے گا کہ کتنا یہاں پر پیٹول کا زخیرہ موجود ہے بتایا جا رہا ہے کہ افغانستان کی اندر تقریباً تیس کھرب ڈالر کا خزانہ موجود ہے جو افغان طالبان کے علم میں ہے اور افغان طالبان کو وہ خزانہ مل چکے ہیں افغانستان میں سونے کے پہاڑ ہیں گیس اور تیل کے کونے ہیں افغانستان کے اندر جو تامبہ ہے وہ موجود ہے مستقبل کا پیٹول جسے لیتھیم کہا جاتا ہے وہ موجود ہے لیتھیم کے بڑے وافر مقدار میں زخائر ہیں افغانستان کے اندر مستقبل میں یہ لیتھیم دنیا کی بڑی ضرورت بننے جا رہا ہے اور طالبان اس کے بدلے میں طالبان کو اربوں ڈالر کا خزانہ ملے اربوں ڈالر حاصل ہوں گے تو یہی وہ بنیادی وجہ ہے کہ افغانستان پر طالبان کے حکومت پر جو مختلف طرح کی پبندیاں ہیں پریشر ہے حملے ہیں وہ امریکہ اور یورپ کی جانب سے شروع ہیں بہرحال افغانستان کے اندر طالبان جو گیس اور تیل کے خزانے نکال رہے ہیں دریافت کر رہے ہیں ان کو عوام کی فلاہ و بہبود میں صرف کیا جا رہا ہے اس حوالے سے رپورٹس یہ ہیں کہ دریائے عاموں کے پاس طالبان کو ایک بڑا وافر مختار میں خزانہ ملا جس کو طالبان نے چینی کمپنی کے ساتھ ایگریمنٹ کر کے نکالنا شروع کر رکھا ہے اور مختلف علاقوں سے جو تیل کے گیس کے کوئیں دریافت ہو رہے ہیں ان کو بھی نکالا جا رہا ہے افغان طالبان کے بات ذرائع بتاتے ہیں کہ کوئی صوبہ کوئی شہر گاؤں ایسا نہیں جہاں پر افغانستان میں جو مادنیات کے زخائر ہیں وہ موجود نہ ہو ہر صوبے کے اندر کوئی نہ کوئی مادنیاتی زخیرہ ضرور موجود ہے کوئلے کے وافر مختار میں زخائر ہیں تامبے کے سٹیل کے لوہے کے مختلف طرح کی مادنیات یہاں پہاڑوں میں موجود ہیں دوسری طرف ناظرین اکرام افغانستان کے اندر طالبان کے خلاف جو سادشیں ہیں وہ بھی تیز ہو چکی ہیں روس کے جو قومی سلامتی کے عہددار ہیں ان کا ایک بیان موجود ہے کہ افغانستان میں جو مسئلے ہیں اس کے پیچھے امریکہ ہے افغانستان میں جب بھی کوئی دہشتگردی کا حملہ ہوتا ہے اس کے پیچھے امریکہ اور یورپ ہے وہ مداخلت کر کے افغانستان کو آج بھی لہو لہان کیے ہوئے ہیں لہذا روس نے دھمکی دی ہے کہ امریکہ اور یورپ تم طالبان پر حملے بند کرو اور روس کی جانب سے واضح طور پر کہا گیا ہے کہ ہم طالبان کی کھل کر حمایت کریں گے اور مدد کریں گے دوسری جانبراسی کا خبریں آ رہی ہیں کہ جو سابق جہادی کمانڈر ہیں عبد الرسول صیاف انہوں نے طالبان کی حکومت کو دھمکی دی ہے اور یہ کہا ہے کہ ہم طالبان کی حکومت کو ختم کریں گے پتہ جاتا ہے کہ جو ماضی کے جہادی کمانڈر تھے جو سابق سیاستدان تھے وہ طالبان کے بڑے خلاف ہیں اور طالبان نے حالیٰ کہ ان کو معافی دے رکھی ہے لیکن پھر بھی وہ اس وقت طالبان کے خلاف مختلف طرح کی جو بغاوت ہے وہ بھڑکانے کی درپیہ ہو چکے ہیں چنانچہ اس حوالے سے ایک افغان صحافی نے لکھا ہے اور یہ کہا ہے کہ عبد الرسول صیاف جو ماضی کے اندر امریکہ اور نیٹو کے ساتھ مل کر اپنے ہی لوگوں کا خون بہاتے رہے اب وہ کس طرح سے افغانستان کو طالبان سے ازاد کرانے کی بات کرتے ہیں وہ تو ماضی کے اندر امریکیوں اور یورپیوں کا ساتھ دیتے رہے ہیں بتایا جاتا ہے جنرل دوستم ہو گیا عبد الرسول صیاف ہو گیا جتنے بھی صحابے کے عہددار تھے سیاستدان تھے وہ طالبان کے بڑے مخالف ہیں دوسری طرف ناصفی کا میرے سامنے یورپی جو نمائندے ہیں ان کا یہ بیان موجود ہے جس کے اندر یورپی یونین کے جو ریپریزنٹیٹیو ہیں افغانستان کے حوالے سے انہوں نے کہا ہے کہ جب سے افغانستان میں طالبان کی حکومت آئی ہے تو طالبان کی حکومت کے خلاف اگر کوئی چینجنگ بھی لانی ہے افغانستان کے لوگوں کو تو وہ پیس فل جو طریقے ہیں ان کے ذریعے سے لانی چاہیے بغاوت وغیرہ نہیں کرنی چاہیے بتایا جاتا ہے کہ امریکہ اور یورپ بڑے پریشان ہیں کہ طالبان کا جو سسٹم ہے یہ بڑا مضبوط ہو رہا ہے اور اسے طالبان دنیا کے اندر حاوی ہوتے جا رہے ہیں لہٰذا یا تو طالبان کو مجبور کیا جائے کہ وہ ڈیموکریسی کو اپنائیں یا پھر مجبور کیا جائے کہ وہ امریکہ اور یورپ کے ساتھ دوستی کریں اور اس طرح سے تعلقات رکھیں اور وہی کام کریں جیسا وہ چاہتے ہیں لیکن طالبان اس بات پر راضی نہیں ہے ایک اور بڑی خبر یہ ہے کہ طالبان کی پڑوسی ملک ایران کے ساتھ بڑے اچھے تعلقات ہو چکے ہیں اور افغان طالبان کے رابطے اور مختلف طرح کے معاہدے بھی ایران کے ساتھ ہو رہے ہیں چونکہ ایران بھی امریکہ اور یورپ کے غزب کا نشانہ بنا ہوئے ہیں مختلف طرح کی پابندییں ہیں تو اس وجہ سے بتایا جاتا ہے کہ جو ایران ہے وہ طالبان کے بہت قریب آ چکے ہیں نیرے سامنے اس وقت ایران کے جو ایک اوفیشل ہیں جو ایمبیسٹر ہیں افغانستان کے حوالے سے حسن کازمی کمی ان کا یہ بیان موجود ہے جس میں انہوں نے کہا ہے کہ افغانستان کا ایران کے حوالے سے بڑا زبردست رول ہے اس لیے ایران کے ساتھ ہے ایران جو ہے وہ افغانستان کی طالبان حکومت کے ساتھ رابطوں کو وسیع کرے گا ایک اور خبر کے مطابق افغانستان کے اندر جو ترقیاتی کام ہیں وہ چل رہے ہیں مختلف نہریں صاف ہو رہی ہیں نئے نئے ڈیم بنائے جا رہے ہیں نئے نئے پروجیکٹ اور نئے نئے سڑکیں بھی بنائے جا رہی ہیں اب تک کہ افغانستان کے حوالے سے اہم ترین ڈیویلیمنٹ تھیں جو آپ کے سامنے رکھی گئی ہیں مزید اس طرح کی معلومات اور خبروں کے لیے آپ ہمارا یوٹیوب چینل ہے جو کہ افغانستان اردو کے نام سے ہے اسے فالو کرنے جاست دیجئے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ